سلام علیکم سب اچانی ولوگ میں ویلکم آج میں بنا رہی ہوں مزیدار سا آلو کیمہ چکن کا آلو کیمہ آلو کیمہ بنانے کے لیے کماتر پیاز ہری مرچیں گرم مسالہ کھوٹی مرچیں ہردی کسی مرچیں نمک آلو اور یہ ہاتھ پیمی اب ایک گڑائی کرنا ہے آئیل لیں گے آئیل کو گرم مزیرا ڈالیں گے زیرا ڈالنے کے بعد زیرا براؤن ہو جائے گا اس کے اندر پیاز ڈالیں گے اور پیاز کو براؤن کر لیں گے لائٹ براؤن دلتے ہیں اچھی طریقے سے چلا کریں گے وانا پیاز اکھٹی کھٹی سی ہو جاتی ہے وہ صحیح نہیں لگتے اچھی نہیں لگتے آپ پیاز کو جانا لائٹ سا براؤن کرنا ڈارک براؤن نہیں لائٹ براؤن کرنا یہاں مجھو آئلی کامل لگ رہا تھا سوڑا سا آئل اور ڈال لیا اس کے اندر یہ کونٹی کی تھوڑی زیادہ تھی آلو کے لیے آپ لوگ کو ملی ویڈیوز اچھی لگتے ہیں تو پلیز لازمی سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں میں کم ویڈیوز ڈالتی ہوں لیکن انفرمیٹیوز ڈالتی ہوں اور زیادہ تر ماشاءاللہ مکہ اور مدینہ کی ڈالتے ہوں جو صلی اللہ اللہ سب کو زیارت نصیب کرواتا ہے تو پلیز لازمی لازمی سبسکرائب کریں اور آگے شیئر بھی لازمی کریں اب یہ اچھی طریقے سے براؤن ہو گئی ہے ہمیں ڈالت براؤنی بس اتنی ہی براؤن کر لیتی ہے اب اس کے اندر امروک ڈالیں گے کیمہ چکن کا کیمہ ہے جو ہاتھ سے کیا بھائی موٹا موٹا کیمہ ہے چکن اب چکن کا کیمہ ڈال کے اس کو پر لیسن از درک ڈالیں گے دو چمچ لیسن از درک اور پھر اس کو اچھے طریقے سے بھون لیں گے مجھے لازمی سب بتائیے گا اور اچھے اچھے کمنٹس بھی کر دیں اور لازمی مجھے بتائیے گا کہ میں کھانے کی ویڈیوز بنایا کروں یا ولوگنگ جو میں کہیں ہمیں مومنے جاتے ہیں یا حرم کی یا مکہ کی یا مدینہ کے صرف یہی ویڈیوز بنایا کروں تو مجھے لازمی لازمی جو ہے آپ مجھے بتائیے گا اچھے طریقے سے بھون گے اب اس کے اندر آلو اور ٹیمارٹر ایک ساتھ ڈال دیں گے داکہ آلو ٹیمارٹر گل جائیں ورنہا کہ آلو کالے ڈالیں گے ٹیمارٹر بعد میں ڈالیں گے تو آلو گلیں گے نہیں اور یہ جتنے سپائسز تھے جو آپ لوگ کو بتائے تھے اس سب اس کے اندر مکس کر دیں گے ایڈ کر کے اب اس کو اچھے طریقے سے بھون لیں گے ساری چیزیں جب سائی سے بھون جائیں گی مکس سائی سے کر لیں گے سب کچھ سائی سے جب سائی سے بھون جائیں گی تو اس کے اندر ڈال دیں گے ہم تھوڑا سا پانی بہت ایزی بہت مزیدار اور بہت بچوں کو بہت پسند آتا ہے یہ آلو ٹیمارٹر اگر آپ لوگوں میری چھوٹیسی وڈیو اچھے لگے تو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کریے گا پرینزن فیملی کے اندر شیئر ضرور کریے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ